یہ ابرو کرتے ہیں پراغتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پراغتی اور لوگوں کی قابیل یہ دکھاتی ہے ایوڈیا میں شریرام مندر کا نرمان کار یہ زور شور سے چل رہا ہے اس کو بنانے میں دیش کے کونے کونے سے یوگدان دیا جا رہا ہے شریرام کے اس مندر میں کئی اور مندر بھی بن کر تیار ہو رہے ہیں انہی میں سے ایک مندر میں مدی پردیش کے انکار اشور سے بھیجا جا رہا 600 کلو وزنی شیولنگ بھی ستھاپت کیا جائے گا قریب ایک ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے نرمدیشویر شیولنگ یاترہ 23 اگست 2023 کو ایوڈیا پہنچے گی یاترہ کو لے کر بھکتوں میں زبادست اصدہ دیکھا جا رہا ہے بھکتوں میں ادسا ہے پھونوں کی ورشا کی جا رہی ہے ویدک منترچار کے بیچ نرمدیشویر مہادیب کا پوجن اور ابھیشک کیا جا رہا ہے آرتی کی جا رہی ہے جہاں جہاں سے نرمدیشویر مہادیب کی یہ یاترہ گزر رہی ہے وہاں وہاں ماحول بھکتی میں ہو گیا ہے نرمدیشویر شیولنگ کا درشن کرنے کے لیے لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں تصویر کا ہر رنگ شیب میں ہے کیونکہ موقع خاص ہے مدی پردیش کے اومکاریشویر کا چھے سوک کلو بجنی نرمدیشویر مہادیب کے اس شیب لنگ کو ایودھیا کے ران للا مندر میں ستھاپل کرنے کے لیے لے جائے جا رہا ہے اس پرکار سے بھگوان رامیشویر کی بھگوان شریرام نے پجا کی اور پنی سنلیلہ ماں نرمدیشویر کی گوہد میں ہر پنکر شنکر کیلاتا ہے کہ نرمدیشویر بھگوان ہماری بھاونا ایسی ہوئی من میں جب کو کھاک سوام جیے نرمدیشویر اپنے کو چاہیے سندر تو نرمدیشویر بھگوان کو لے کر کے من میں سب کے بھاو دے کہ نرمدیشویر جب ایودھیا جائے تو ایودھیا کے اندر یہ نرمدیشویر اہودھیشویر ہو یہ یادرہ 23 اگست کو ایودھیا پہنچے گی اور وہاں رام چنگ بھومی کو یہ شیب لنگ سوٹ دیا جائے گا ماندیشویر کے مطابق نرمدہ کا ہر پنکر شنکر آنا جاتا ہے اسی لیے نرمدہ میں شیب لنگ کی تلاش شروع گئی لمبی تلاش کے بعد اوکاریشویر تیویر کی چھیتر میں اچھت شیب لنگ ملنے پر اسے انتنی صورت دیا گیا اب یہ شیب لنگ ایودھیا رام مندر میں اسٹھابٹ دیا جائے گا رام مندر کے وگرہ کے چاروں اور بن رہے چوتہ فیٹ چوڑے پر کوٹے کے چھے مندروں میں ایک مندر میں چار فٹ موجھے پراکرتک شیب لنگ کو اسٹھابٹ کیا جائے گا بھرگون سے عمیش ریولیا کے ساتھ بیور ریپورٹ کٹیوز ٹڈے